ایرے رنگ میں میں رنگ جاواں اور وہ آرین کو اپنے لئے واپس لانے کے لئے پرازم ہے پیوموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرین اور انیا ایک گرمہ گرم بحث کر رہے آرین نے مریم کو بتایا کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے اور وہ اسے واپس جیتنے کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار آنیا آرین سے کہتی ہے کہ اسے چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لئے وقت درکار باگ میں ہم محروو کو آرین کے والد اسفند یار سے ملتے ہوئے دیکھتے ہیں محروو مک اسفند یار سے کہتی ہے کہ وہ اب ہی آرین سے پیار کرتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دوبارہ ملنا چاہتی ہے اسفند یار محروو سے کہتا ہے کہ وہ آرین سے اس بارے میں بات کرے گا پیوموں کا اختتام آرین اور محروو کی خفیہ جگہ پر ملاقات کے ساتھ ہوتا ہے آرین محروو کو بتاتا ہے کہ وہ اب ہی اس سے پیار کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے محروو آرین کو بتاتی ہے کہ وہ اسے ایک اور موقع دینے کو تیار چھوم اپیسوڈ آٹھ کا پرومو یقینی طور پر آنے والی اپیسوڈ کے لیے کافی ڈراما ترتیب دے رہا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آرین اور انیا کا رشتہ کس طرح آگے بڑھتا ہے اور محروع آرین کو واپس جیتنے میں کامیاب ہو گیا نہیں یہاں پرومو سے کچھ اضافی تفصیلات ہیں آرین اور انیا کی دلیل آرین کے ماضی کے بارے میں ہے انیا ابھی اسے اپنی ماضی کی غلطیوں کے لیے معاف کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے بشمول اس کے ساتھ دھوکا دی محروع شہر واپس آگئی ہے اور وہ آرین کو واپس لانے کے لیے پورازم ہے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے چاہے اس کا مطلب انیا کو تکلیف ہو مکہیدر آرین کے لیے مریم کے جذبات سے واقف ہے اسے یقین نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر اس کے خاندان کے لیے بہت سی پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے جھوم اپیسوڈ آٹھ کا پرومو یقینی طور پر آنے والے اپیسوڈ کے لیے ناظرین کو پرجوش کر رہا ہے ڈراما گرن ہو رہا ہے اور یہ دیکھنا دلچسط ہوگا کہ معاملات کیسے سامنے آتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل زیرام ٹی وی کو سبسکراب کرلے بہت شکریہ اللہ حافظ